یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے ابھی تک صدا رہی ہے تربت کے سینے سے میں ابھی سٹیج کے اوپر بیٹھا تھا تو مجھے ساتھیوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا سے پیغام آ رہے ہیں آپ اردو میں تقریر کرنا میں اردو میں کرتا ہوں لیکن ایک منٹ اپنے قائد کو اپنی زبان میں سبق سنالوں ساڑھے قائد آکھا سی کہ لان گرے ہوتے پاکستان دا پرچم نہرائے گا ساڑھے قائد نے فرما دیتا اور ساڑھے قائد نے جڑی گا لکھی اور خود دست کے کہنے کہ مجھے کلے دے سرطے زور لندی مجھے کلے دے سرطے زور لندی اونا مالکہ دے آکھا 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 اسا اپنے قائد دی گا نو دورا دیتا ایک گل نہ واپس ہو سکتی اس تو اگے بعد چڑھ کے ہو سکتی مودی اور استحواری یہ گوھر سے سن لیں کہ دشمنی اور دھڑا پیٹنا ہمیں آتا ہے اگر دشمنی کرنے پہ آ جائیں تو ہم اپنی کشتیاں جلا کر ان دنوں ساتھے ہیں اور اگر ہم میدان میں آ جائیں پھر ہم سپاہ سالار کی عمر کو نہیں دیکھتے وہ سونہ کا ہے یا ستنہ کا ہے دیبل میں آکے اسلام کا جھنڈا گار دیتے ہیں تو ہم ان کی ضروریت ہیں اور تمہاری ضروریت وہ ہے کہ اگر تم سامنے مقابلے میں آ جاؤ سونہ حملے ہمارے ناکام بھی ہوں سترمے حملے میں بھی ہم آ کر سومنات کا سینہ چیر کے رکھ دیتے ہیں تم کسی غلط پہمی میں ہو ایک کھوتی کے لیے اس کو کھوتی کا نہ کھوتی کی توہین ہے کہ تم سمجھتے ہو اس کے لیے تم اس کے ساتھ کھڑے ہوگے اور وہ ایک گستاخ اس کے ساتھ کھڑے ہوگے میرا یہ پیغام مودی اور پورے بھارت کو بچا دو کہ ابھی امت مسلمہ کی مائیں بانجھ نہیں ہوئی ابھی تمہارے گھر سے آواز آ رہی ہے کہ من سب بن ابی کیا ہے ابھی تمہارے کچھے سے آواز آئے گی من سب بن ابی کیا ہے اور ابھی کوئی متوالا غازی المدین کا چانے والا نکلے گا تمہاری گلی سے اس ملونہ کا کائنات کی سب سے پرید کا سر جدا کر کے رکھ دے گا اس کے تن سے اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس جگہ پر اور جن کلوں میں حضور کی گستاخی ہو جاتی تھی پھر ہم دیکھتے تھے کہ وہ کلے بینہ مشکت کے بہت جلد فتح ہو جاتے تھے ہم نے اس کی بنیاد پر کہا ہے کہ لان کلے پر پاکستان کا جنڈہ لہرائے گا ہم نے اپنے بزرگوں کی روایات پر اور جو محنت کرتے ہیں انہوں نے اسلام کا جنڈہ سر بلند کیا اس کی بنیاد پر کہا ہے کہ پاکستان کا جنڈہ لہرائے گا اور یہ یاد رکھ لینا ہمارے ماؤں نے ہمیں صدق یا رسول اللہ کی لوری دی ہے ہمارے قائد نے ہمیں ایک ہی سبق پڑھایا ہے کہ کچھ رہے نہ رہے مالکوں کی بات کرو نہ اپنا نعرہ سکھایا ہے نہ اپنی بات سکھائی ہے یاد رکھ لینا میں بابانگ دہل لوگ کہتے ہیں جی احتیاط سے بات کریں آپ کی بات انٹرنیشنل میڈیا سنتا ہے میں سب کو کہتا ہوں ہماری بات غور سے سن لو جہاں سے غستاخ سر اٹھائے گا لب بیک والے وہی اٹھی دیں گے اس کو نہیں سمجھ آئی تو میں انگریزی میں بھی ترجمہ کروا کے تمہیں بھیگ دوں گا ہنزی میں بھی بھیگ دوں گا فاکسی میں بھی بھیگ دوں گا یاد رکھنا تم جہاں سر اٹھاؤ گے ممتاز قادری کا وارث وہی تمہیں کچھ لے گا اور زمانہ بدل سکتا ہے سورج اور آسمان ٹوٹ سکتا ہے جب تارے ٹوٹ سکتے ہیں ہمارا پیانیاں نہیں بدل سکتا ہمارا پیانیاں غستاخ رسول کے بارے میں ایک ہے وہ ہے منصبہ نبی جن منصبہ نبی جن اور اس طرح نہیں اس طرح نہیں کہ قتل کر دو بابا جی نے آنکھ ہے وڈ کے رکھ دیو اور تمہیں کھوڑ کے رکھ دو اب جہاں سے بھی غستاخ رسول کو کٹا جائے بابا جی کی واد وہی سے پوری ہوگی سر سے پا کٹ کے رکھ دو یہ منصبہ نبی جن فکتلو کا مانا اور ہندو اور اس کے ہواری اور کوئی بھی کائنات کا کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھے کہ ہم حضور کے بارے میں بات کریں گے تو یاد رکھنا اب امت بیدار ہو چکی ہے تم نے بہت کچھ کر لیا تم نے ایراد لطاڑا افغانستان لطاڑا برما لطاڑا چیشنیا لطاڑا فلسطین لطاڑا اب ہاتمے کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے اب امت کی بیداری کا وقت آ چکا ہے اور یہ یاد رکھنا وہ کوئی اور ہوں گے جو سدیج پر چڑھ کر کوئی اور بات کرتے ہوں گے اور اندر جا کر کوئی اور بات کرتے ہوں گے ہم تو یہ کہتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ لبے بام بھی بکارا سرے دار بھی صدا دی ہماری ایک ہی بات ہے کہ جو حضور کے بارے میں غستاخی کرے گا اس کو کاٹ کے رکھ دینا یہ مزمت مزمت اور یہ یہ ساری چھوٹی باتیں ہیں یہ جناب کہ ان کا معاشی بائی کاٹ کرنا یہ چھوٹی باتیں ہیں غستاخ رسول کو کہتے ہیں بھوک دے کر مارنا میں نے کہا نہیں ہم اس کا اغلا سانس برداش نہیں کرتے اس کو بھوک کیسے برداش کریں وہ بھوک سے ہو سکتا ہے دو دن زندہ رہے ہم دو لبے برداش نہیں کرتے اور کائنات کی سب سے بڑی دہشت کردی حضور کی عزت کے بارے میں بات کرنا ہے حضور کی ناموس کے بارے میں بات کرنا ہے اگر تم کہتے ہو کہ یہ دہشت کردی ہے من سپا نبی جن تو یہ یاد رکھنا ہم سب سے بڑے دہشت کرتے ہیں اس مسئلے میں اگر امریکہ سمجھتا ہے کائنات کا کوئی کنتہ سمجھتا ہے اگر حضور کے حضور کو کارنا دہشت کردی ہے تو یہ دہشت کردی ہم ہر بات کریں گے سرے وازار کریں گے وقت آیا سرے کار کریں گے بس اتنی سی بات ہے یہ ہمارا ولولا یہ ہمارا جذبہ میں ان لائنوں کو کہتا ہوں قوم کی بیٹیوں کے تھرکتے جسم دکھاتے ہو یہ بھی دکھاؤ پتہ لگے ہمارے بارڈر پہ کھڑے ہوئے جوان کے ہاتھ میں جو بندوق ہے نا اس کا ذرا گرست مضبوط ہو کہ ہمارے پیچھے قوم کھڑی ہے نعرہ آگے قدم پڑھاؤں تو صحیح لیکن کیا کریں رنگی لے ٹکرے ہیں کوئی بات نہیں ہمارا وقت آیا چاہتا ہے وہ وقت جس کو بابا جی بار بار دھورا کر گئے ہیں کہ نکل کر سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اولند دیا تھا اور جس نے نکل کر رحمت العالمین سے وزیر آباد تک جس نے ظلمت کی سلطنت کو اولند دکھا تھا آہ وہ شیر کل بھی ہوشار تھا آج بھی ہوشار ہے بیدار ہونا بڑی نور کی بات وہ ہوشار بھی ہے آنکھیں بھی کھلی ہیں اور چس بھی بیٹھا ہے جس کسی غستاخ کی گھتن قریب آئے گی دبوش کے رکھ لے گا اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے ہو تمہاری اوقات ہے تمہاری اوقات ہے تم ان کے بارے میں بات کرو وہ سہیر الدین بابر کے والے سہیں جو انڈیا میں بستے ہیں کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا ظلم آخر ظلم ہے جب پڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے ان کے نبی کی عزت کی بہت ہوئی ہے اور وہ باہر روڈو پر بھی نہ آئیں وہ ملونہ کے بارے میں بات بھی نہ کریں ہم انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ اظہاریں یک جاتی کرتے ہیں اور کائنات کی ساری لانتیں کٹھی کر کر اس ملونہ اور اس کے ساتھیوں کے پر بھیجتے ہیں ساری لانتیں کٹھی کر کر اگر اس کا کوئی حمدر بارڈر ادھر ہے یا ادھر ہے اس پر بھی لانت بھیجتے ہیں اور یہ یاد رکھنا کہ نہ موسیر رسانت کا مسئلہ نہ حضب اقتدار کا ہے نہ حضب اختلاف کا ہے صرف یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے جس نے کلمہ بڑھتا ہے اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن بھی حضور کو مو نہیں دکھائے گا ہمارے بابا جی کہہ کے گئے ہیں انہاں ادھر بھی ضلیل ہونا کل اتھے بھی ضلیل ہونا دنیا جبھی ضلیل ہونا انہاں کیاں نسرہ میں بھی مدبودار ہونا یہ ساڑھے بابا جی سانو دس کے گین اس دن دے آخر یادن کہ اس دنہ ضلیل کس طرح ہونا سلام بابا جی توانو کہ تسی سانو او دن دسی اسی اپنی اکھنا ہو دن دیکھ رہے ہیں اسی اپنی اکھنا ہو دیکھ رہے ہیں آج بھی دوڑے کون موقع اے معیشت اے ساریاں گلہ حضرت جناب سعیدنا صدیق یقبر بڑی مشکلات سن آپ تھی تنخواہ خود اتنی تنخواہ سی جتنی ایک مزدور میں مل دی سی لیکن جدو یگے یمامہ ہوئی حضورتی عزت تھی جنگ ہوئی اس تو بات کیسا رو کس را دیا نمتہ مستن نبی دوروازش میاں جس Hani آج بھی اسی کہنے آیا کیا حضورت ناو دے ایک جنگ کر لئے ایک بار دلیست دعیے کہ اہسن غوری بھی حضورت ناو استے رکھا عبدالل بھی حضورت ناو استے رکھا ہتap بھی حضورت ناو استے رکھا درار بھی حضورت ناو استے رکھا اور خالد بلید تے غلامے ! خالد инڈینگ مھی حضورت ناو استے رکھا اور میں کہنا بار کرنا نہیں صرف ڈاکی شاکی مارو جے مودین بھی دو دین اکھونی تا سانو آگے پھر لگا اسی اپنے وطن جھ کھڑے ہیں اور اس کچھار جھ کھڑے ہیں جیتھوئے نعرہ نکلیا جیتھوئے جذبہ نکلیا انڈیا کے مسلمانے بناو گئی مڈیوئے ندی انڈیا کے مسلمانہ نو دسو اور انہوں دسو اسی کو آڈے نعرہ کوئی شیر قدم بدھائے مجھے پھر لگا مردود میڈیا مردود میڈیا جڑا اے منظر بکھاؤ مودینوں جے اور رشانک تکر کومیٹی لیا گے مافی نمگنا ساڑھے نام بھگ بٹھا گر آگینا لیکن جدو تسی جدو تسی لوہارا نو دکھاؤگے اتفاق سٹیل ملالی نو دکھاؤگے انہوں نے نالک کاروباری نو دکھاؤگے انہوں نے مودینی یارا نو دکھاؤگے انہوں نے پتہ اپنے ہی ہے دو تکے لے کے چکر جانگے انہوں نے پتہ اے تاؤن انہوں نے جہاں لے کے لیے مودین دے نہ دے سوڈا تیرینہ نہیں ہے اے اسلامی تشاڑے نہیں ہیں انہوں نے اے سچ چاڑے ہیں سچ چاڑے ہیں اے سچ چاڑے ہیں اور اے سچ کر کے بھی بکھان دے ہیں اے سچ کر کے کی بھی بکھان دے ہیں جہ اپنی آئیتے آجا ہوں پھر سارے ظلم بھی آجا ہوں کہ وزیر آباد تک ہر شہر لپیٹ کے راہ دیں دیں اور مستقبل تھی ایسی تاریخ رکم کر دیں کہ جشمن آج بھی اس نام تو لرزنا کیونکہ اسی وارثہ محمود غزنوی دیں اسی وارثہ محمد بن قاسم دیں اسی وارثہ سلطان شاہب الدین غوری دیں اسی وارثہ سلطان قطب الدین ایبک دیں اسی وارثہ زہیر الدین بابر دیں اور اسی وارثہ ورنزے بادنگیر دیں بڑی چنگی دلت انو پتا ہندو بڑی چنگی دلت ان جاندہ اج بھی انہ دے نا تو خار کھاندہ اسی وارثہ انہ دے اور ساڑھے نا سور سمجھ کے گھر کرو سانو شریکہ پٹنا نہیں آدھا دشمنی کرنی نہیں آدھی اے ساریاں کرنا پیچھے رہ دی آنیاں جدو ساڑھے آقا دے بارے گھرنو جاندی پھر اسی اپنے بچے لے کے کربلا چاہ جانے ہیں تکرلی کوئی نہیں پھر کہ جناب اسی پھر پیچھے بچے کو آگی بھی کہیں گے مالک جو میں تو راضی ہوئے اسی راضی اسی اپنے تمام مسائلنا اس وقت میدانے چاہ جا دیا جدو ساڑھے آقا و مولا جیزت و تحرف آ جائے انہ دین آمو سو تحرف آ جائے اسا سارا کچھ رکھے ہی حضور واسطے ہویا بابا جی کل بھی مکا گیا کیوں اسا گردنہ حضور واسطے رکھی ہو یہاں جنے جنے گردنہ حضور واسطے رکھی آج چکو